بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ کے پاس کریم ہے پیکٹ کی تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں ورنہ آپ اس کی جگہ س Chick Avenue جو کھلیا یا پیکٹ والا کوئی بھی آپ کے پاس ہے وہ بھی آپ اس میں دو تن چمچ ایڈ کر سکتے ہیں یا آپ گھر میں جو بچی ہوئی ہوتی ہے ملائی اگر آپ کے پاس وہ ہے اکثر گھروں میں بچ جاتی ہے اور وہ جمع ہو جاتی ہے تو آپ وہ بھی اس میں استعمال کر سکتے ہیں جو آپ کے پاس ایویلیبل ہے آپ اس سے اپنی جو ریسپی ہے وہ تیار کر سکتے ہیں اب ہم یہ ساری چیزیں جو ہیں اپنے بلینڈر میں ڈالیں گے اور ان کو شیک کریں گے اب ہم اپنے جگ کے اندر اس طرح سے جو بسکٹ ہیں سارے ڈال لیں گے کریم بھی ان کے اندر ہی ہے اس سے بھی اس کا فلیور جو ہے اچھا آئے گا اگر آپ اس کو لیدہ نکالنا چاہیں تو آپ اس کو گارنشنگ کے لیے لیدہ بھی نکال سکتے ہیں اس طرح سے ہم سارے بسکٹ جو ہیں اس میں ڈال لیں گے چینی ہم نے اس میں ایڈ کر دی ہے اب ہم اس میں دوڑ ڈال دیں گے یہ میں نے فریش ملک لیا ہے آپ کو اس ابھی پیکٹ کا دوڑ جو ہے وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اب ہم ان کو بلینڈ کریں گے ہم نے تھوڑی دیر اس کو گرائنڈ کر دیا ہے اب ہم اس کے اندر کریم ایڈ کر دیں گے ہم نے اس کو اتنی دیر مکس کرنا ہے کہ یہ بلکل یک جان ہو جائے اور اس میں کسی قسم کا چنکس نہ رہے آپ اپنے فلیور کے مطابق اس میں چینی وغیرہ جو ہے اگر آپ کم ہو تو آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اگر گرمیاں ہیں تو آپ اس میں برف جو ہے وہ شامل کر لیں اور سردیوں میں بھی اکثر لوگ جو ہے تھوڑا بہت برف کا استعمال کرتے ہیں اگر آپ چاہیں تو اس وقت اس میں برف جو ہے ایڈ کر سکتے ہیں میں اس کو بغیر برف کے بنا رہی ہوں اب ہم اس کو دوبارہ ملائیں گے ہمارا اوریو شیک جو ہے تیار ہو چکا ہے اب ہم اس کو سرد کریں گے ہمارا بہت ہی مزے دار اوریو شیک جو ہے تیار ہو چکا ہے یہ بچے بہت شوق سے اس کو پیتے ہیں آپ اپنے گھر میں بنایں اس کو بناتے ہوئے بھی ٹائم نہیں لگتا اور اس کے اوپر تھوڑا سا کوکو پوڈر اور یہ آپشنل ہے اگر آپ چاہیں تو اس کو پر ڈال سکتے ہیں یہ دیکھیں ہمارا شیک جو ہے تیار ہو چکا ہے آپ بھی اپنے گھر میں اس کو بنائیں اور اپنی فیملی کے ساتھ انجوائے کریں اور اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئے تو میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور اگر آپ فرس ٹائم میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو بیل آئیکون کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو میری نئی آنے والی ویڈیو جلد مل سکے